اسلام علیکم دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکیم جاوید ہیلت میں دوستو آج میں آپ لوگوں کو ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو خود گھر پر بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دوستو شروع کرتے ہیں یہ جو آج کا نسخہ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نامردانگی کے شکار ہیں ان لوگوں کے لیے بہتی پاورفل نسخہ ہے خاص کر اس نسخے کو سردی کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہتی گرم نسخہ ہے اور یہ نسخہ سردی میں بہتی بہترین کام کرتا ہے دوستو یہ نسخہ اتنا زبردست ہے کہ اگر آپ نے ایک مہینہ استعمال کر لیا تو ساری زندگی آپ کو مردانہ کمزوری نہیں ہوگی یہ نسخہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی ٹائمن بلکل زیرو ہے جو ہم دستری کا مزہ نہیں لے پاتے ترنت فارغ ہو جاتے ہیں جو بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں نے اگر یہ نسخہ خال لیا تو اپنی بیوی کی خواہش پوری کر دیں گے جیسے اب سردی کا موسم آ رہا ہے تو رات بھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم دستری کا اور سردی کا بھرپور مزہ لیں گے تو دوستو اس نسخہ کو تیار کیسے کرنا ہے دھیان سے سنیں یا یہ جو جڑی بوٹی آپ کو بتا رہا ہوں انہیں لکھ لیں آپ کو کیا کیا لینا ہے دوستو دال مغانا پچاس گرام سالب مشری پچاس گرام سمندر سوخ پچاس گرام لاجونتی پچاس گرام تخم ریان پچاس گرام تخم ہلیوم پچاس گرام سفید موسیلی پچاس گرام اشو گندہ پچاس گرام یہ سب جڑی بوٹی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی ان سب جڑی بوٹی کو لے کر آپ کو ان کا سفو بنانا ہے اچھی طرح سے بارک پیس لینا ہے اور بارک پیسنے کے بعد کچھ دیر دھوب میں سکھائیں اور پھر اس کی پانچ پانچ گرام کی پڑیا بنا لیں اور اس کو کسی کانچ کے برطن میں ڈھک کر رکھیں اور اس کے خانہ کیسے ہے تو دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو اس کی ایک پڑیا صبح ناشتے کے بعد پانی یا دودھ سے پیئیں دودھ سے پیئیں گے تو بہت ہی جلد آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور رات کو سونے سے پہلے ایک پڑیا دودھ سے پیئیں اور انشاءاللہ اس نسکے کا فائدہ ہوتا ہے جو آپ کے دوست اور احباب پریشان ہیں ان لوگوں کے وہ بھی اس نسکے کے بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی اپنی بیماری کا علاج خود گھر پر کر سکیں اور زندگی کے مجھے لے سکیں تو دوستو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ